السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جیکے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت دسم اردو کا خصہ اشار میں سے میر تکی میر کی جو غزلیات غزلیات ایک اور غزلیات دوم ہیں اس کے جو درسی سوالات اور جوابات ہیں وہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آپ کی درسی کتاب میں یہ سوالات جو ہیں پیج نمبر 126 اور 127 پر جو ہیں وہ دیے گئے ہیں تو پیارے بچوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پلی لسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے جو بکیا ویڈیوز ابھی تک اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ بہ آسانی طور پر ان کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو غزل کا جو پہلا سوال ہے وہ کچھ یوں ہے شاعر نے دل ستم زدہ کو کیوں تھام لیا تو پیارے بچوں کا جواب ہوگا جب بھی کسی نے شاعر کے سامنے اس کے پیارے محبوب کا نام لیا جس کی وجہ سے شاعر کا دل تڑپنے لگا تو اس نے تب اپنے بے چین و بے قرار خات ہوئے دل کو اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے تھام لیا یعنی سبر کا مظاہرہ کیا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے دونوں غزلوں میں ایسا شاعر تلاش کیجئے جس میں شاعرانہ تعلی موجود ہو یعنی کہ ایک ایسا شاعر جس کے اندر شاعر اپنی تعریف کرے تو پیارے بچوں اس کا جواب ہوگا یہ شاعر ہے اگرچہ گوشے گزی ہوں میں شاعر ہوں میں میر یہ میرے شاعر نے روح زمین تمام لیا ٹھیک ہے بچوں تو یہ جو غزل ہے اس میں شاعر جو ہے وہ اپنی تعریف جو ہے بیان کر رہے ہیں تو یہ وہ شاعر ہے کھوپڑی نے کون سے پتے کی بات کی جو کھوپڑی تھی اس نے کون سے پتے کی بات کی کھوپڑی نے یہ پتے کی بات بتائی کہ وہ بھی کبھی کسی زمانے میں کسی غروری گمنڈی انسان کی جاہو جلاد جسے ہم کہیں عزت اور زندگی تھی مگر اب زمین کے اندر سڑ رہی ہے یہ پتے کی بات جو ہے یعنی کہ یہ حقیقت جو ہے کھوپڑی نے سمجھائی کہ ہر ایک دنیا کی چیز جو ہے وہ آخر ختم ہونے والی ہے اس غزل کا جو یہ آخری کوسٹن ہے وہ کچھ یوں ہے دوسری غزل کے تیسرے شاعر میں حضرت موسیٰ سے متعلق تلمیہ کو بیان کیا گیا ہے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ تلمیہ کیا ہوتا ہے جواب اس کا کچھ یوں ہوگا تلمیہ وہ ہے جس میں شاعر کسی ماضی کے کسی واقعے کو اپنے شاعر میں بیان کرے تو پیارے بچوں تلمیہ کسے کہتے ہیں جس میں شاعر کسی ماضی میں یعنی کہ پچھلے وقت میں گزرے ہوئے کسی واقعے کو بیان کرے اسے تلمیہ کہتے ہیں اس شاعر میں جس تلمیہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی غرض سے گیا اور ہاتھ اٹھا کے دل سے دعا کی کہ اے میرے رب میں نے جب چاہا آپ سے کلام کیا مگر اے میرے رب آج یہ تیرا بندہ و رسول دعا کرتا ہے مجھے اپنے دیدار سے سرفراز فرما موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے اپنا دیدار جو ہے وہ نصیب فرما جو ہی رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور کوہ تور پر اپنی نور کی ایک تجلی ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نور تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے آئی بات سمجھ بچو یہ جو ہے تلمیہ جو ہے اس نظم کے اندر استعمال کیا گیا ہے تو پیارے بچو یہاں اس کے بعد ایک سوال ہے کہ میر تکی میر کی حالات زندگی پر آپ نوٹ لکھیں وہ ہم نے پارٹ ون میں ڈسکس کر دیا ہے اور اس کے پیچھے کچھ اشار دیئے ہوئے ہیں پیج نمبر ایک سو ون ٹوئنٹی ایٹ پر پیارے بچو ان اشار کی جو تشریح اور بزاحت ہے وہ ہم پہلے ہی آلڑی کر چکے ہیں غزلیات میں تو آپ وہاں سے جا کر ان کے اشار کی جو تشریح ہے وہ بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں تو پیارے بچو یہاں غزل کا آٹھ پارٹ نمبر ون یعنی کہ میر تکی میر کے غزلیات جو ہے وہ یہاں مکمل ہوتی ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ الرحمن اگلے ویڈیو میں اور جس میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ خواجہ خیدر علی آتش کی لکھی ہوئی غزلیں جو ہیں جو غزل دوم ہے اس آپ کی درسی نساب کی تب تک کے لئے اللہ حافظ انہ کے بعد اپنا خیال رکھیں اپنی سوسائیٹی کا خیال رکھیں اور سوسائیٹی میں اگر کوئی مختاج اور غریب ہو تو اس کو بھی یاد رکھیں اور ان بچوں کو یاد رکھیں جن کے پاس سعادت حاصل کرنے یا پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو آپ کی چھوٹی سی ہیلپ کسی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے تو پیارے بچوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ہونے کے بعد